ناظرین سلام علیکم انجام دیں گے اور بعد میں مجلس کے نوہ خانی کے بھی فرائض کو انجام دیں گے آئیے میں پیش خانی کے لئے جناب زین صاحب پہ استقبال ان مصروں سے کروں کہ قبول حق کبھی ان کی دعا نہیں ہوتی قبول حق کبھی ان کی دعا نہیں ہوتی دلوں میں جن کے علی کی ولا نہیں ہوتی قبول حق کبھی ان کی دعا نہیں ہوتی دلوں میں جن کے علی کی ولا نہیں ہوتی اور یہ شعر بطور خاص ملہدہ فرمائیے گا کہ ہے ان جوانوں کا اکبر کے عاشقوں میں شمار ہے ان جوانوں کا اکبر کے عاشقوں میں شمار نمازِ صبحوں بھی جن کی قضا نہیں ہوتی نمازِ صبحوں بھی جن کی قضا نہیں ہوتی اور یہ بھی شعر بطور خاص ملہدہ فرمائیے کہ نمازِ صبحوں بھی جن کی قضا نہیں ہوتی تو کنیزِ فاطمہ کہنے کا حق نہیں ہے انہیں کنیزِ فاطمہ کہنے کا حق نہیں ہے انہیں جن عورتوں کے سروں پر ردا نہیں ہوتی جن عورتوں کے سروں پر ردا نہیں ہوتی تو جنابِ فاطمہ زہرہ زہرہ وہاں نہیں جاتی جنابِ فاطمہ زہرہ زہرہ وہاں نہیں جاتی جہاں بھی مجلسِ شاہِ خدا نہیں ہوتی جہاں بھی مجلسِ شاہِ خدا خدا نہیں ہوتی آئیے ناظرین انہیں مصروں کے زیرِ سایہ میں استقبال کر رہا ہوں جناب زین صاحب بنارسی کا کہ وہ تشریف لائیں تشریف لا رہے ہیں جناب زین بنارسی صاحب آپ حضاستِ غزارش ہے کہ ان کا استقبال ایک باوازِ بلند نعرے سلواز سے کریں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پر دا حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے اے شم رے لہی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے اے شم رے لہی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے آبد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے بے پر دا حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے شکوا نہیں زندہ سے کوئی بلتے علی کو شکوا نہیں زندہ سے کوئی بلتے علی کو کیا کم ہے کہ دیوار ہونے پر دا دا تو کیا ہے بے پر دا حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سرغازی کا تھرا کے گرانوں کے سینہ سے سرغازی کا تھرا کے گرانوں کے سینہ سے شاید شاید سر زینب کو کھلا دیکھ لیا ہے بے پردہ دا حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے مان سجاد موت یہ غم مار گیا ہے ناظرین اب یہ آپ سمات فرما رہے تھے جناب زین صاحب بنارسی کو جناب زین صاحب نے کیا قیامت کا مصرہ دیا کہ سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے حقیقت ہے کہ وہ بیٹا کتنا مجبور تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں خارزار توک پہنایا ہوا تھا اور اس کی ساتھ اس کی ماں بہنیں اس کی فپیاں بردہ بازار شام سے گزاری جا رہی تھی آئیے ناظرین میں بڑے ہی ادب و اترام کے ساتھ غزارش گزار ہوں خطیبِ مجلس ذاکرِ اہلِ بیت آلِ جناب مولانا سید اجاز حسنین صاحب قبلہ سے کیوں تشریف لائیں مولانا تشریف لائے ہیں آپ حضات ان کا استقبال ایک باوازِ بلند نعرے سلواز سے کریں اللہمہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْهَ دَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَا اخْتَدِيَا لَوْلَا عَنْهَ دَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقْ الصلاة والسلام وطغیت والاکرام مولانا ومولا القونین جددل خسنِ وَلْحُسَيْنَ بِالْقَاسِمِ مَخَمَّدْ وَالَيْتِي بِنَا تَحْرِ الْمَاسُومِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدھائِ مَجْبَئِينَ اما بعد فقط قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ يَا عَلِي انتا وَشِيَتُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ پوری کائنات میں امیر المومنین کی کامیابی کا جو پیغام امیر المومنین کے حوالے سے جو سلسلہ رسول نے بیان کیا تھا اسی کو آپ کی خدمت میں اور آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا ہے ارشادِ رحمتُ الالعالمین ہے کہ اے علی اس پوری دنیا میں آپ کامیاب ہیں اور آپ کے چاہنے والے آپ کے شیعہ کامیاب ہیں اگر چاہنے والوں کو سمجھنا ہو تو وہ کتابیں ان کے کردار کی اکاسی نہیں کر سکتی جو کتابیں خود بخار کے عالم میں لکھی گئی ہیں یہ معصوم ہیں اور اسمتِ کبرہ کی منزلوں پر ہیں تو ان کے کردار کا آئینہ دار قرآن ہوگا یا امیر الممنین کی وہ کتاب ہوگی جسے نجل بلاغہ کہا جاتا ہے جس میں مولا متخیان نے اپنے تمام تر چاہنے والوں کی شناخت اور ان کی جو اپنی پہچان ہے اس کو بتایا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہونا چاہیے ہیں امیر الممنین نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں اور کوئی منزل ایسی نہیں کہ جس کو تشنا کہہ دیا جائے کہ تشنا ہو گیا وہ معاملہ یہ چیز اور یہ مرحلات تشنا رہ گیا نہیں اس لئے کہ میرے مولا کا کردار مکمل ہے تو انہوں نے بھی اپنے چاہنے والوں کو اتنا محتبر بنایا ہے کہ ان کے کردار بھی بالکل معتبر ہیں مستند ہیں اور جس کو علی کی طرف سے سند مل جائے پھر اس کے کردار پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا اور جن کرداروں کو امیر الممنین نے سجایا سمارا وہ سلمان ہیں ابوزر ہیں مغداد ہیں قمبر ہیں اور ان کو آپ ناموں کے اعتبار سے نہ دیکھئے اس لئے کی نام تو الفاظ کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں اور ڈکشنری میں دیکھے جاتے ہیں لغت میں دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ اہلِ بیعت کے مخصوص چاہنے والے ہیں ان کو آپ لغت میں تلاش نہ کیجئے گا اس لئے کی لغت محدود ہے اور ان کے ممنا لا محدود ہیں لغت میں الفاظ کے معنی تو ملا کرتے ہیں کردار کی معنی نہیں ملا کرتے ہیں ان کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ یہ کہا جائے گا یہ ہیں ہم فکرِ علی ہم شعورِ علی ہم مزاجِ علی ہم اعتبارِ علی جن کو قمبر کہا جاتا ہے ابوزر کہا جاتا ہے سلمان کہا جاتا ہے اور ان میں جو فیرس تیار ہوتی ہے تو اس میں ایک نام یوں تو یہ سارے نام مستند ہیں لیکن ایک نام جو میسم کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس کو دنیا کا بھی فراموش نہیں کر سکتی اس لئے کی جہاں معرفت کی قندیلیں روشن ہوں پھر وہاں پورا وجود روشن ہوتا ہے اور میں ایک منظر کی طرف آپ کی نشادہی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں کو ملتفیت کرنا چاہتا ہوں تاریخ کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ابن ازیاد کا بھرا ہوا دربار ہے جنابِ مختار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں قید کر کے لائے گئے ہیں ابن ازیاد نے مختار کو دیکھا اور کہا مختار تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا تو مختار نے کہا میرا امیر علی اور اولادِ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اب وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم کو اپنے علی کے قول پر کتنا بھروسہ ہے ابن ازیاد ابن ازیاد جنابِ مختار سے کہتا ہے کہ تم کو اپنے علی پر کتنا بھروسہ ہے تو جنابِ مختار فرماتے ہیں جتنا اپنی سانسوں کے آنے جانے پر ہے اس سے کہیں زیادہ میں اپنے مولا کے قول پر یقین رکھتا ہوں اچھا جلاد بلایا گیا اور یہ ہوا کہ بھئی اس کو اس کو خنجر سے قتل کر دیا جائے لیکن وہ ہو نہ سکا اور سفارشی آئے اور ان کو چھڑا کے لے گئے یہ منظر وہ ہے جسے ہم یقین کہتے ہیں مولا کی ذات پر بھروسہ کہتے ہیں جو دنیا میں بامعرفت لوگوں کے پاس ہوتا ہے بے معرفت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اور اس کو میں معرفت کی منزلوں سے آگے لے کے چلوں تو ایک شیر مجھے یہاں پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ اس میں جناب میسم کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمت ہو گر کسی میں تو میسم سے چھین لے یہ عشقِ بوتراب ہے باغِ فدق نہیں یہ بامعرفت افراد ہیں بامعرفت لوگ ہیں قمبر میسم سلوان ابو ذر اور حضور تاریخ ان کی معرفت کا سلسلہ جب بیان کرتی ہے تو بالکل وہی اسمت کا لہجہ اختیار ہوتا ہے جب جنابِ ابراہیم نے اپنے پروردگار سے پوچھا تھا کہ میرے مالک تو اپنے مردوں کو زندہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو آواز آئی تھی ابراہیم کیا تمہیں شک ہے کہ نہیں شک نہیں ہے اور پھر وہ سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جہاں مردے زندہ ہوئے پرندوں کا واقعہ اور وہ سارا مرحلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے مجھے وہاں تک نہیں جانا بس عرضی کرنا تھا کہ تاریخ نے ایسے ایسے افراد اور ایسے ایسے لوگوں کو جو چاہنے والوں کی فیرست میں اور چاہنے والوں کی منزلت پر ہیں ان کا کوئی سانی اور کوئی مزاج شناس نہ رہا اس لئے کی تاریخ نے اپنے تمام تر منزلوں کو واضح کر دیا ہے اور امیر المومنین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن دعویٰ میں صحیح اترنے والوں کا جو مرحلہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ انگلیوں پر گنے وے لوگ ہیں اور ان کے کردار کی اقاسی ہر مقام پر ہر منزل پر ہر اعتبار سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کسی جنگ میں جاتے تھے اچھا کردار کیا ہے ممبر پہ مسجد میں محراب میں میدانِ خطابت میں میدانِ جنگ میں آج ایک بات یہاں واضح کر دی جائے تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ دو لفظیں برابر کی ہیں ایک جہاد ہے ایک فساد ہے ہمارے یہاں ہم شیعہ اسنا شریع ہیں ہمارے یہاں جہاد اس وقت واجب ہوتا ہے جب حکمِ عصمت کی سیقل ہو جائے معصوم کہیں گے تب جہاد واجب ہو فساد کا اور جہاد کا بنیادی فرق نہ بھی بتا گئے ہیں فساد میں اگر قتل کر دیے گئے تو مردہ کہلاؤگے واپس آگئے تو بھگوڑے کہلاؤگے جہاد میں اگر کام آگئے تو شہید کہلاؤگے واپس آگئے تو قاضی کہلاؤگیا نبی نے بالکل پیغام واضح کر دیا ہمارے یہاں جہاد ہے فساد نہیں ہے اور فساد کرنے والوں کا کوئی شمار نہیں ہے ہمارے یہاں یہ ہے جہاد کی تعریف جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کوشش سعی پہہم تھوڑا تجزیہ کر دوں مچوں کے لئے اندھیری رات میں شما جلانا یہ ہے اندھیرے کے خلاف جہاد صبح کے وقت بھوکے پیٹ اٹھ کے بچوں کے لئے رزق حلال تلاش کرنے نکل جانا یہ ہے بھوک کے خلاف جہاد بے وفاؤں کی بستی میں وفاداری کا پیغام پہنچانا یہ ہے بے وفائی کے خلاف جہاد تو ہمارے یہاں جہاد ہے فساد نہیں ہے اور جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر کاٹ دیجئے اور اس کو فوٹبال کی طرح پیروں سے کھیلتے چلے جائیے اور کہیے کہ ہم نے جہاد کیا نبی کی حیاتِ طیبہ گواہ ہے کی نبی نے کبھی کسی کا سر نہیں اتارا کسی کے سر کو قتل نہیں کیا سروتن میں جدائی نہیں کی اس لئے کہ سر کے کاٹ دینے کا نام جہاد نہیں ہے سروتن میں جدائی کر دینے کا نام جہاد نہیں ہے جہاد اور ہے فساد اور ہے اسی کو آپ ذرا مسلسل کر لیں کی چونکہ امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی جہاں جہاں بھی جہاد کیا ہے وہ اسلام کے دفاع میں کیا ہے پہل کبھی نہیں کی ہمیشہ ڈیفنس کیا ہے آپ کو یاد ہوگا اور آپ کی خدنوں میں نے عرص کیا تھا کبھی کہ جب مرحب نے کہا تھا کہ حیدر آپ پہل کریں تو مولا نے کہا نہیں ہم ہمیشہ دفاع کرتے ہیں ہم نے کبھی پہل نہیں کی اور دفاع میں اب جو کامیابی اور جو اس کا سلسلہ ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اس لئے کوئی میدان ایسا نہیں جہاں میرے مولا نے کامیابی کو اسلام سے روشناس نہ کرایا ہو اور اسلام کو اسلام کے چہرے پر مسکرہت نہ آئی ہو اور اسلام کامیابی کی منزلوں سے نہ گزرا ہو ایک مرحلہ تاریخ میں اسی منزل سے آگے بڑھ کے میں ارز کر دوں آپ کے خدمت میں کہ جب سب اہل بیعت اتحار تشریف فرما ہیں جمع ہیں اور آیتیں نازل ہو رہی ہیں آیتیں اتر رہی ہیں کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب اہل بیعت عمل کر لیتے ہیں تب آیتیں نازل ہو دی ہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ان کے عمل کا انتظار کر دی ہیں مثال دلیل جب تک حسنائن نے تین دن روزے رکھ کے روٹیوں کو یتیموں مسکینوں حسیروں میں تقسیم نہ کرا دیا اس وقت تک آیتیں اور صورتیں نازل نہ ہوئیں ان کا کردار آئینہ ہے پوری کائنات کے لیے جب تک امیر کائنات نے انگوٹھی بطور زکاة نہ دے دی جب دے دی تب صورہ نازل ہوا اچھا لوگ اس کے بعد کنٹلوں چاندی کے انگوٹھیاں باڑھ دیں نہ صورہ نہ آئیتیں آئیں کوئی منزل سامنے نہیں آئی مقابلے پر ہیں تقابل کر رہے ہیں وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے ان کی نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ جناب شہزادی نے جب اس منزل کو واضح کیا اور یہاں عصمت کو جو موجزے دیے جاتے ہیں یہ درمیان کی بات ہے ہر معصوم کو موجزہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی عصمت کو ثابت کرے اور لوگوں تک پہنچائیں موسیٰ کو اسی لیے دیا گیا تاکہ وہ جادوگروں کے دور میں اپنی نبوت کو ثابت کریں جناب دعوت کو لہن اس لیے ملا تاکہ وہ اپنے لہن کے ذریعے سے کائنات کے پردے پر بہترین نمونہ پیش کر سکیں جناب سلیمان کی انگوشتری یہ ان کی نبوت کا سلسلہ تھا درمیان میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں کہ سلیمان کی انگوشتری کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی انگوٹی غائب ہو گئی تو ایسا لگا یہ آج کی زبان میں کہ سارے نیٹورک بلوک ہو گئے نہ جنات آواز سن رہا ہے نہ انسان آواز سن رہا ہے نہ کوئی آئیڈیا کام کر رہا ہے نہ کوئی نیٹورک کام کر رہا ہے یہ ہوا کیا کہ جس انگوٹی کو پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے تخت حکومت پر رہتے تو سارے ان کے اپنے زیر اثر ہوتے تھے وہ سب نیٹورک ختم ہو گئے یہ ہے سلیمان اور یہ ہے میرا مولا سلیمان کی انگوٹی اگر گم ہو جائے تو ان کی حکومت کا تختہ لرزنے لگے مگر یہ میرا مولا ہے جس نے انگوٹی دینے کے بعد بھی حکومت کی ہے کل بھی علی کا حکم تھا اور آج بھی علی کا حکم چلتا ہے اور قیامت تک علی کا حکم چلتا رہے گا حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے ان کی نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ چونکہ جناب شہزادی اور امیر المومنین دونوں ہم پلہ ہیں تو فضیلتوں میں بھی ان کے آن کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے جب وہ جو آپ سنتے ہیں کہتے چلے آئے ہیں لوگ اپنے وزرگوں پرانے خواتین جو ہمارے گھروں کی کہانی سنیں گے کہانی کی لفظ تو بچوں کو سمجھانے کے لئے ہے اصل میں یہ جناب شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کی کا موجزہ ہے کہانی نہیں ہے یہ کہانی کہہ کے بچوں کو معنوس کیا جاتا ہے کہ ہاں بچے ادھر متوجہ رہے تفصیل میں نہیں جاتا سے بشارے کر رہا ہوں یہودیوں نے اپنے پلان اور سازش کے تحت دعوت نامہ بھجوایا کیا اس کے پہلے ان کے انشادیاں نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی یہ آج کیوں بلا رہے ہیں آج اس لئے مدو کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے خیر میں فاقع ہو رہے ہیں لباس بوسیدہ ہیں فاقع ہو رہے ہیں لہذا اسلام کا مذہقہ اڑانے کے لئے انہوں نے مدو کیا نبی سے فرمایا نبی نے کہا کہ علی سے پوچھئے علی شوہر ہیں تو امیر الممنین نے فرمایا کہ آپ جا کر کے رسول سے تو رسول نے کہا نہیں علی آپ بتائیے تو امیر الممنین نے کہا تشریف طلب مسئلہ نہیں وہ شہزادی کو اجازت ملی اب شہزادی نے بابا سے فرمایا کہ بابا لباس کہاں ہیں جو شادی میں پہنے جاتے ہیں اس کا بھی انتظام ہو جائے گا اور انتظام ہوا جنت سے لباس آئے شہزادی نے لباس زیبت تن کیا سواری آراستہ ہوئی شہزادی گلیوں سے نکل کے یہودی کے گھر تک ہر گلی مہتر تھی جس گلی سے شہزادی کی سواری جا رہی تھی جنت کی شہزادی ہے اور جناب سواری یہودی کے دروازے پہ پہنچی پورا علاقہ پورا محلہ خجبو سے مہتر شہزادی نے سواری سے قدم نیچے اتارا ساری خواتین دولن اپنے ہجرے میں پانچ سو یہودی خواتین شہزادی کے استقبال کو آگے بنی شہزادی گھر میں داخل ہوئی ایسی خوشبو تھی گھر میں کی جنت کی شہزادی کی جو خوشبو تھی اس سے یہ پانچ سو یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں تاب نہ لا سکیں دولن جب استقبال کو کھڑی ہوئی تو اس نے جب خوشبو محسوس کی تو وہ بے ہوش نہیں ہوئی مر گئی اب ایک شور ہے ایک انگامہ ہے شہزادی نے مسلح بچھایا دیکھئے جس جگہ سجدہ ہوتا ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ یہ گھر تھا یہودی کا یہاں کبھی سجدے نہیں ہوئے ہاں شہزادی نے پہلا کام یہ کیا مسلح بچھا کے سجدہ کیا اور یہ گھر مسجد بن گیا یہ گھر مسجد کی حیثیت کا ہو گیا اب یہاں سجدہ ہوا شہزادی نے سجدہ کیا دو رکعت نماز پڑھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی تیری کنیز خاص ہوں عزت اور عبرو کے ذمہ داری تیری ہے ابھی جملہ مکمل نہ ہوتا کہ دلہن کلمہ پڑھ کے اور بیٹھی کلمہ کا مطلب کلمہ کا مکمل کلمہ ایک درمیان میں گریس کرنا چاہتا ہوں ہمارے آئے ہم شیعوں کی ہاں ہر چیز کا وقت ہے ہر چیز کے لئے وقت مسجد میں زیادہ دیر رکھنے کا وقت نہیں بڑے بزی لوگ ہیں ہم جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اشت بھائی ہجت اللہ تو اور بھی لوگ مانتے یہاں معاملہ خلافت بلا فصل کا ہے اگر دو لمحوں میں آپ وخلیفت بلا فصل تک آئیے گا تب تو آپ کی شناخت اور پہچان بنے گی کلمہ مکمل پڑھا دلن نے اور شہزادی نے اس کا کلمہ مکمل سنا اب یہ ہو گئی مان اب یہ پورا گھر ہو گیا مسجد اور جناب یہ پانچ سو یہودی عورتیں جب ہوش میں آئیں یہ ہے شہزادی کا موجزہ جناب نو علیہ السلام کی برسوں کی تبلیغ کے نتیجے میں اسی لوگ مسلمان ہوئے یہ جناب شہزادی کا چند لمحوں کا موجزہ ہے کہ ایک لمحے میں ایک وقت مسلمان ہو گئیں اتنا ہی نہیں جب یہ اپنے اپنے گھروں پہ گئیں تو اپنے بھائیوں کو کلمہ پڑھوایا اپنے بیٹوں کو کلمہ پڑھوایا گھر کے ہر فرط کو کلمہ پڑھوایا تو یہ پانچ سو سے معاملہ بڑھتے بڑھتے ہزاروں میں پہنچ گیا شہزادی تمہاری پردادار تبلیغ کو ہمارا کرور السلام کی تمہاری چند لموں کی پردادار تبلیغ نے ہزاروں یہودیوں کو مسلمان بنا دیا یہ ہے اس خاندان کا مزاج اس خاندان کا میار اس لیے کہ جب امیر المومنین کے سامنے اس جوان کو لایا گیا اور کہنے والوں نے یہ کہا علی اس کی نماز پڑھانا ہے تو مولا نے بڑے غوڑ سے ان کے چہروں کو دیکھا پھر وہ ضعیفہ جس کا وہ لڑکا تھا وہ آگے بڑی یا علی نماز پڑھا دیجئے والہ نے اسے بڑے غوڑ سے دیکھا انہیں کہا یا علی نماز پڑھا دیجئے مولا نے اس سے پوچھا پڑھا دوں کہا یا علی پڑھا دیجئے پڑھا دوں یہاں پڑھا دیجئے ادھر امیر المومنیم میں جب یہ کہا پڑھا دوں تو ملک الموت چلے دوبارہ جب اس نے کہا کہ ہاں پڑھا دیجئے ملک الموت آگے بیٹھ گئے علی نے کہا اللہ اکبر روح نکلی ملک الموت لے کے چلے گئے جانتے ہیں آپ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے ہسنا شروع کیا یا علی زندہ کی نماز پڑھا دی تو مولا نے ضعیفہ سے کہا جا کے دیکھو تو اب جو اس نے جا کے بازو ہلایا تو انہا اللہ اب وہ تڑپ گئی قدمہ میں سر رکھ دیا یا علی میں آپ ہی سے بیٹا لوں گی زندہ لائی تھی مولانے کا پڑھا دیں کہا یا علی میں بدبختوں کے کہنے میں آگئی اس لیے اب آپ جیسے یہ گیا ہے ویسے اس کو واپس لائیے گا بلائیے گا آپ کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے یا علی آپ ساری کائنات کے رزق کے مالک ہیں موت و حیات کے مالک ہیں اللہ کے مجزنما بندے ہیں اللہ کے اجائبات کو ظاہر کرنے والے یا علی بس اب آپ ایک بار اشارہ کر دیجئے تو یہ زندہ ہو جائے مولا نے اشارہ کیا وہ مکمل کلمہ پڑھتا وہ بیٹھا آشدون آمیر الممنین تک پورا کلمہ پڑھا وہاں اس یہودی دولن نے پورا کلمہ پڑھا یہاں اس مزاق اڑھانے والے کے ساتھ آنے والے نے جو اتنی دیر تک مردہ بنا پڑا رہا اور واقعی مردہ ہو گیا اور پھر سے اس کو زندگی عطا ہو گئی یہ میں درمیان میں اس لے لایا تاکہ ان کے اختیار اور ان کی منزلت اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو کامیاب ہے کہیں سے خدا نہ خواستہ خدا میری زبان جل جائے کوئی ایسا پہلو نہیں میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں ساری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے اور ان کے ہاں کا ہر بچہ چھوٹے سے لے کے بڑا تک اور ان کا ہر چاہنے والا کامیاب ہے اور اس کی کامیابی کے سنت خود رسول کی زبان زبانت ہے یہی منزل اور یہی مرحلہ جب واقعات کی روشنی میں تاریخ کی آئینے میں آگے بڑھتا گیا تو مولا حسن کے دور میں اپنے زمانے کا فخیر اپنے زمانے کا فخیر امیر نہیں فخیر سلا کے لیے ساری شرطیں شرطیں مولا کی شریعت مولا کی اور ہوا وہی جو حسن چاہتے تھے جو امیر الممنین کا بیٹا چاہتا تھا ظالم بہت زیادہ کرے گا تو سرطن میں جدائی کر دے گا بہت زیادہ کرے گا تو زہر دے دے گا بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پہلو نہیں جس کو اب یہاں پر ایک بات کہ اس منزل سے قریب آ جاؤں کہ جب امام حسن سے یہ پیغام دیا اور صلاح کا مرحلہ جو بظاہر صلاح کی باتیں ہو رہی ہیں اور عالم اسلام میں مشہور ہے وہ سب اپنی جگہ مجھ اس کی تفصیل بھی نہیں آنا اس لئے حقیقت کچھ اور ہے افسانہ کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہے افسانہ کچھ اور یہاں پر رکھ کر میں تاریخ اسلام کی جو طالب علم ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہادت کی شہادت کا درجہ ہے اور شہادت کی جو قسمیں ہیں اس میں تلوار سے ہے اور زہر سے ہے اور ان کے آن کوئی پہلو ایسا نہیں جو کامیابی سے الگ ہٹ کے ہو زہر کے ذریعے سے جو شہادت ملی وہ بھی اسی گھر میں آئی تلوار کے ذریعے سے جو شہادت کا شرف ملا وہ بھی اسی گھر میں آیا کوئی اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا اور امیر المومنین اسے اب الفضل کہتے ہیں اسے غازی کہتے ہیں اور اللہ نے ایسی تصویر وفا بنا کے قلم توڑ دیا کہ پھر کوئی دوسرا اب باس نہ ہو سکا یہ ثانی حیدر تو ہیں لیکن ثانی اب باس اور ثانی اب الفضل کوئی نہ ہو سکا یہ ہیں ان کی تاریخ کا مندر تاریخ تشنگی میں دو لفظیں ہیں ایک لفظ ساقی ہے اور ایک لفظ سکا ہے ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں ساقی اسے کہتے ہیں جو ساقی دوستوں کو سہراب کرے وہ ہے ساقی یعنی ساقی ایک اثر ساقی وہ ہے جو دوستوں دشمنوں دونوں کو سہراب کرے ساقی ساقی ایک اثر دوستوں کو سہراب کرے سکا جو دوستوں دشمنوں دونوں کو سہراب کرے مولا حسین نے پہلی مرتبہ جناب ابباس کو ساقی کہا کب جب حر نے راستہ روکا ایک ہزار پیاسی صفاحی ایک ہزار پیاسے جانور ادھر بہتر ساتھی بہتر مشکیز بس زہر ابن قین جو ابھی ابھی مولا کے خیمے میں آئے ہیں مولا کے پاس آگے کہتے ہیں مولا دشمن پیاسا ہے تو مولا نے کہا زہر یہ زبان امامت ہے دور اندیش نے کہا زہر دشمن نہیں انسان پیاسا ہے سہراب کرو اب الفضل نے ان کو سہراب کرنا شروع کیا منظر نگاہوں کے سامنے آگیا دو ہاتھ مشکیزے کے دہانے کو کھولتے ہوئے ایک ہزار سپائیوں کے دو ہزار اٹھے ایک فقرہ زبان پر ہے اب باس پانی اب باس پانی اب باس پانی کوئی منظر یاد آیا دشمنوں نے باس کو خیر رکھا ہے خیمے کے در پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خیام کا پورا کا پورا حصار ہے اب باس نے پانی کا احتمام کیا سبیل کی واللہ حسین نے فرمایا تاباس ان کے لئے پانی کی سبیل کرو جنگ کا موقع نہیں ہے جہاد نہیں ہے تمہیں صرف پانی کے لئے جانا ہے اب الفضل کو کوئی موقع نہ ملا کہ وہ تلوار چلاتے اس لئے کہ دادی حال سے تلوار ملی تھی نانی حال سے نیزہ ملا تھا مولا اب ہمارے مولا ہمارے آقا ان کے والد حضرت ابو طالب شجاعت کی دنیا میں یہی نام تھے دادی حال کا بھی اور نانی حال کا بھی ادھر آمیر ہیں جو مولا ابباس کے نانا ہیں ان کا نام بھی شجاعت کی تلوار وں اٹھی ایک چھوٹا سب منظر آٹھوی محرم کی رات کا ہے جو علامہ جمیل مزہری کے مرسیوں میں بھی ہے اور بعض جگہ ربائتوں میں بھی ہے کہتے ہیں کہ آٹھوی محرم کی رات ہے مولا خیموں کا تلائیہ پھر رہیں تلوار لے کے پچیس ہزار سپاہیوں کا رسالہ ہاتھوں میں مشاہلیں لیے خیمے کی طرف آ رہا ہے مولا ابو فضل ابباس نے تلوار سے خط کہنچا کون درس آواز ہے ہم شمر کے رسالے والے آپ کون کہا میں ابباس حملے کا ارادہ ہے کہا مولا نے تلوار ایسے اٹھائی اور یوں خط کہنچا کسی میں جرت ہو تو یہ خط پار کر کے مجھے دکھائے اور وہیں پر اپنی تلوار کو نصب کر دیا تیزی سے آئے جناب زینب کے خیموں میں آئے سلام کیا شہد 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 نے کہا ابباس خیریت تو ہے کہا آقا زادی دو لمحوں کے لیے مجھے آقا سے اجازت دلوا دیجئے کیا ہوا کہا میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں خیام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی تمہاری جرتیں کیسے ہوں امام حسین چوب خیمہ سے سر ٹکائے بیٹھے ہیں جناب ثانی آئیں مولا حسین نے آٹ محسوس کی زینب نے بھائی کو سلام کیا زینب خیریت تو ہے کہا کا دشمن نے حملہ کر دیا ہے اب مولا حسین نے اپنے سر کو بلند کیا اور کہا زینب میرا عباس کہا ہے یہ حسین نہیں بولے حسین کا اعتبار بولا میرا عباس کہا ہے اب الفضل آگے بڑھے آواز دیا آقا میں موجود ہوں مولا حسین نے عباس کی پیشانی پر جلال دیکھا بابا کا جلال یاد آگیا بابا کا جلال یاد آگیا مولا عباس آگے بڑھے ایک سپاہی بھی آگے نہ بڑھنے بایا سب کے سب اپنے اپنے راستوں کو واپس چلے گیا جناب زینب نے ہاتھ اٹھا پروردگار میرا بھائی سلامت رہے تب ہی میرا پردہ بھی سلامت رہے گا اور یہ جو خواتین ہیں جن کے لئے میں نے ذمہ لیا تھا ان کے پردے بھی سلامت رہیں گے مگر عزیزوں عشر عاشور کے بعد جب خیمے جلنے لگے اور ثانی زہرہ مولا سجاد کے خیموں میں آئیں اور شانہ علایہ سجاد اٹھو اور جب جناب زینب نے فرمایا تو امام سجاد کہتے ہیں بھوپی اممہ میرا چچا کہاں ہے کا بیٹا چچا نہیں ہے اب عجیب قیامت تھی زلزلے آ رہے تھے جناب سجاد نے فرمایا پھوپی اممہ خیمے کا پردہ اٹھائیں تو خیمے کا پردہ اٹھ ہٹا تو کیا دیکھا بابا کا سر امام سجاد نے آواز دی السلام علیک یا باب اللہ اور اس کے بعد جو قیامت آئی ہے شام غریبہ اور اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا پھر ایک رسن ہے بارہ گلے ہیں سب سے چھوٹی بچی کا غد اتنا چھوٹا ہے اور ہمارا امام جس کی شہادت کا دن آج گزر گیا عجیب قیامت کی منزل ہے جس کی شہادت کا عالم یہ ہے کہ ہتکڑیاں بیڑیاں خاردار توخ اس میں ایک بڑا سا پتھر اس توخ میں تاکہ سجاد اگر گردن اٹھائیں تو وہ توخ کا کانٹا ان کو نقصان پہنچائے عذیت دے درد پیدا ہو جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ عذیت کہاں پہنچی تو مولا نے تین مرتبہ لفظ شام کا مولا ایسا کیا تھا جملہ سنیے گا مولا نے فرمایا شام میں ہم کو وہاں علاقے رکھا گیا تھا جہاں پر قیدی علاقے رکھے جاتے تھے یہ ہم کو قیدی سمجھتے تھے شام والے ہمارا مزاق اڑاتے تھے ہماری پھپی ہماری بہنیں ہماری مائیں بیردہ تھیں یہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یزید کامیاب ہو گیا یہ جملہ نشتر کی طرح لگتا تھا اور عزیزوں وہ وقت اور وہ دن اور وہ مرحلہ کی جب امام سجاد نے بڑی بے کسی سے اور بڑی مظلومی میں اپنی بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ اٹھایا خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے اور کسی کے سامنے یہ منظر نہ آئے کہ چھوٹی بہن کو بھائی خود دفن کرنے جا رہا ہو جناب سکینہ کو لے کر قبر کے کنارے پہنچے ہیں دو ہاتھ برامد ہوئے لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اس لئے شہزادی کہتی تھی یہ مبی اممہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی تر زمین پر جہاں تھوڑا سا تھنڈا ہو یا پانی کا شاہبہ ہو وہاں مجھ کو دفن کیجئے گا اس بچی کے ہڈیاں پیاس سے سلک رہی تھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ بچی کو پانی کب ملا کب پانی پیا اور کب اس کی پیاس بجھی اور عزیزوں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہی اور یاد کرتے کرتے ایک منزل وہ آئی کہ جب اس نے اپنے بابا کو یاد کیا اور دنیا سے گزر گئی بس ایک کورام برپا تھا بی بیوں میں اور جناب سکینہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ان کا کفن نہیں چاہیے مجھے اسی کپڑے میں کفن کفنا دینا اور جب غسل کے پٹرے پر اپنی بہن کو مولا نے لٹا یا تو جسم سے کرتہ الگ نہیں ہوتا تھا اتنے تازیانے اتنے درے پہلی منزل جناب زہرہ کی تھی کہ جب شہادت کے وقت میرا مولا چیخ کے رویا کیوں علی کیا ہوا کہ چار چار پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں میری زہرہ کی اور مجھ سے کبھی شکایت نہ کی یہ جنازہ ہے سکینہ کا جسم سے کرتہ الگ نہیں ہوتا اتنے تازیانے اتنے تازیانے اتنے تازیانے سوگواروں کی کوئی حصہ جسم کا تازیانے کی زخم سے خالی نہ تھا میرے پاس لفظیں نہیں ہیں میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا عجیب منزل تیسرا جنازہ ہمارے عراب کے چوتھے امام کا زہر دیا شہدت ہوئی جنازہ تیار کرنے کے لئے معصوم کا جنازہ معصوم کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا غسل کو غسل دینے کی بات آئی ہمارے رات کے پانچ میں امام آئے اور انہوں نے آ کر جب غسل کا اعتمام کیا تو چیخ کے روئے خدکڑیاں بیڑیاں میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کیسے جدہ کی گئی اور کیسے جنازہ تیار ہوا مگر ایک منزل جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب امام محمد باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے تو اگر پانی یہاں پڑھتا تھا تو زخم یہاں کا ہرا ہو جاتا تھا اتنا زخمی تھا میرے آقا کا جسم کی پانی کہیں پڑھتا تھا زخم کہیں ہرا ہوتا تھا اور امام محمد باقر یہی کہتے تھے کہ میرا بابا کتنی عذیتوں میں دنیا سے گزر گیا ہتکڑیاں بیڑیاں اور اس کے ساتھ توقع خاردار اور اس میں اتنا زخمی تھا میرے بابا کا جسم کی میرے بابا کو جب غسل دیا جاتا تھا تو پانی کہیں پڑھتا تھا زخم کہیں ہرا ہوتا تھا اور جب پانچویں امام نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا اور اٹھا کے بخی کی طرف لے کے چلے ہیں بخی جہاں چار چار معصوم اماموں کی خبریں ہیں چوتھے امام کو لے چلے ہیں تو کاندے پر جنازہ ہے اور ایک فقرہ کہتے جا رہے ہیں اے میرے جدے مظلوم اے میرے آقا حسین عجب نے چوتھے امام نبی کا آواز دی ہو اے میرے بابا مجھے معاف کریے گا میرا جنازہ تو میرا بیٹا اٹھا رہا ہے مگر ہائے کربلا میں آپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا رہا ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑتے رہے جسم پامال ہوتا رہا میں سجاد سارا منظر نگاہوں سے دیکھتا رہا ایک فقرہ کہہ دوں اے دوستو اے نوجوانو جہاں بھی آج تابوت آقا ایسا نہ ہوگی تابوت اٹھانے میں اگر تم نے جلدی کی تو میرے مولا کے جسم میں پھر سے زخم پیدا نہ ہو جائیں اور پھر سے خون نہ بیمار نہ توا ہے سجاد کو نہ مار روتی رہی زین کہتی رہی زین در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی عابل پاؤں میں ہے خار بھرا رستا ہے ہائے سجاد کے پیروں سے لہو رستا ہے کیا خطا ہے اس کی بولی بنت علی کیوں جفا ہم پہ ہوئی کہہ کے زینب روئی کیا خطا لے نبی کی ہے بتائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی شمر نے اتنے سکینہ کو تماش مارے گال اس پھول سی بچی کے زخم سارے اس کے گوھر بھی چھنے خون کانوں سے بہے کیسے یہ ظلم سہے کس سے فریاد کرے شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی بے خطا قتل ہوا ہائے میرا ماں جایا ظالموں نے اسے ایک بوند بھی پانی نہ دیا اتنا سوخا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا ایک قیامت تھی بپا کان پٹھی یرز بلا سر سر شب بیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی ہائے زینب بھرے دربار میں جائے کیسے سر پہ چادر بھی نہیں موں کو چھپائے کیسے وقت یہ ہم پہ پڑا کوئی آوے نہ رہا ہے ستم حد سے سوا صرف عابد ہے بچا عورت فال نبی کو نہ ستائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی